آج اللہ کا شکرہ ڈالر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 27 ریپے گرہ ہے اور میں پوری قوم کو مبارک بات دیکھتا ہوں خاص طور پر احساق ڈار صاحب کو اور گورنر سٹیٹ بینک سے جنہوں نے یہ بروقت فیصلہ کیا اور جو کمیرشل بینک لگتار پچھلے کئی عرصے سے پری مارکیٹ سے ڈالر خریج رہے سے کریڈٹ کارڈ کری اور بڑی آئی ریٹ میں خریج رہے تھے جب پری مارکیٹ کا ڈالر کا ریٹ تین سو پندرہ ہوا تو اس پر احساق ڈار صاحب نے جیسے پوچھا ہے کہ اتنا بینک کا ریٹ سے دو سو پچاسی اور یہ اتنا فرق تیس رویہ کا کیوں ہو گیا تو میں نے انہوں نے بتایا یہ کمیرشل بینک کریڈٹ کارڈ آرڈر جو کن ان کے بھی یہ خریج رہے ہیں اور ان کو مہنگا بیچ رہے ہیں اور جس سے پورا اثر لیمارڈ پری مارکیٹ پہ آگئے تو آپ اس کو جو ہے سارا جو مارکیٹ کا گیپ ہے ان کی وجہ سے ہوئے تو انہوں نے یہ بروقت پیسلہ کیا اور انہوں نے کل یہ آپ نے دیکھو گا سرکولار ایسیو کیا اور بینکوں کو کہا گیا آپ ایک چینی کے منی دو بجائے آپ انٹر بینک سے خریج سکتے ہیں ایک اتیس جولائیس تک یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ڈالر کا ریڈ جو ہے مزید بھی گرے گا لیکن یہ جو گیر تھا یہ بہت بڑا میں سمتا ہوں یہ سارا جار صاحب نے جو پیسلہ کی ہے اس کو آجیوں کو بڑا پیدا ہوگا کیونکہ وہ اس وقت آج رلائٹن شروع ہو چکی ہیں اور ان کو ڈالر آپ جو تین سو پدھلہ کر لے رہے تھے آپ ان کو دو سو پچاسی کا ملے گا تو وہ دعائیں بھی دیں گے تو میں ہم سے آجیت صاحبان سے روکیش بھی کر رہا تھا پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کی میشت کے لیے اور پاکستان کو اللہ تعالی اپنے پاؤں پر کھڑنے کی حکومت کو توفیق دے اور یہ ایسے فیصلے کریں جو کہ پاکستان کا روپیہ مضبوط ہو پاکستان کی میشت مضبوط ہو تو میں سمتا ہوں یہ اگر برقرار رہتا ہے کیوں کہ کل یہ میری جو ساگڈال صاحب سے بات بھی ہوئی ہے گولت صاحب سے بات ہوئی ہے اس کو گرانا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے اس کو منٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میں انہوں نے کہا جی اس وقت کمرشل بینکوں نے اپنے اکاؤنٹ اولڈر کو اور بغیر اکاؤنٹ والوں کو جیسے کہ انہوں پانچ فروڑ کے قریب ڈیاب اور کریڈٹ کارڈ ایشیو کیوں گے جس کی وجہ سے بڑا پریشر ہے اور اس وقت جتنے بھی قوم ہیں وہ آن لائن سیپنگ بھی لگی ہوئی ہے اور سارے ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک سے سیٹرمنٹ ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کے فارق شیز جو لوگ آرڈ کرنا چاہتے ہیں سیٹر بازی کا انہوں کو نہیں ملے گا جب ہمارے فارق شیز بڑھ جائیں گے تو ہم ساری یہ پابندیاں اٹھا دیں گے پھر لیکن اس وقت ہر آدمی کو ایک ایک ڈالر سوچ سمجھ کے خارج کرنا ہے اس کے ساتھ ہی میں پوری قوم سے اپیل بھی کرتا ہوں اور اگر ان کا تعاون ہمار ساتھ رہا اور غیر ضروری انہوں نے ڈالر نہ خریدی دیا نشاء اللہ انٹر بینک بھی ڈالر کا ریٹ گرے گا اور انٹر بینک کا ریٹ جو ہے اس وقت بہت زیادہ ہے ہمارا آپ سری لنکا کی مثال دیتا ان کی جو ہے جب ڈیفارڈ کی حدد ان کو تیسو پچیس سے کم ہوگے دو سو پچانمہ آگیا ہے تو ہمیں کیوں گا اب انہوں لینوں میں لگ رہے ہیں اور انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانے تو ہم نے بھی اس سے پہلے کہ پاکستان ڈیفارڈ کی طرف جائے ہم نے غیر ضروری چیزوں پر جو ہے وہ بائنگ نہیں کرنی